انہیں صاحب کا دوسرے سوال ہے بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ نو علیہ السلام جب تولیق کے لئے نکلتے تھے تو ان کی قوم والے پتھروں سے مارتے تھے یہاں تک کہ وہ پتھروں سے ڈھپ جاتے تھے پھر جبریل علیہ السلام آتے اور ان کے زخموں پر اپنے پرو سے ملتے تو ان کے زخم درست ہو جاتے یہ بات کہاں تک درست ہے حضرت نو علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ بات کسرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی معتبر تفسیر اور کسی بھی معتبر تاریخی کتاب میں یہ بات منقول نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو اسلام کی دعوت اپنی قوم تک پہنچانے میں بہت ساری دقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت نو علیہ السلام پر ان کی قوم پتھر مارتی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے پھر جا کر وہ ان کے گھر ڈال آیا کرتے تھے اسی طرح یہ بھی بات منقول ہے کہ وہ حضرت نو علیہ السلام کو اون میں لپیٹ کر مارا کرتے تھے لیکن پھر جب حضرت نو علیہ السلام کو ہوش آتا تو وہ اپنی قوم کے بارے میں یہی دعا کرتے اللہ میری قوم کو معاف فرما وہ نادان ہے لیکن حضرت جبرائیل کے پر والی یہ بات کسی بھی کتاب میں منقول نہیں ہے لہذا اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے